فرنڈز میں آمکور چودری آج آپ کے لیے دو پروڈکٹ لائے ہوں گھروں میں یوز ہونے والے بہت ہی عام پروڈکٹ ہیں جو سب سے زیادہ یوسفل بھی ہے اور گھروں میں یوز بھی کیا جاتے ہیں تو جو سب سے پہلا پروڈکٹ ہے وہ ہے یہ دور سیل بیسکلی دور کے اندر جیسے دروازے ہوتے ہیں گھروں میں تو بیچ میں نیچے کی سائٹ گیپ رہ جاتا ہے تو اس کو کور کرنے کیلئے بہت طرح کے پروڈکٹ آتے ہیں دور کو سیل کرنے کیلئے کچھ اس طرح کی بھی آتے ہیں جو کی اس پر لگا دیتے ہیں اور وہ پہک ہو جاتے ہیں یا یہ ہے کافی چیپ کافی سستا پروڈکٹ ہے یہ تو اس کو بھی دروازے کے نیچے لگا دے گے اور دروازے کے اندر سے کسی بھی طرح کا باہر سے نوائس نہیں آئے گا اور دھول مٹی یا کوکروچز جو اگر باہر سے آیاتے ہیں تو وہ گھر کے اندر نہیں آئیں گے تو یہ ایک پروڈکٹ ہے اور میں آج آپ کو اس ویڈیو میں یہ ربر فوٹ میٹ ہے بیسکلی باتھروم میٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو باتھروم کے باہر لگا سکتے ہیں اس میٹ کو یا رومز میں لگا سکتے ہیں جہاں چاہے وہاں یوز کر سکتے ہیں ربر میٹ ہے انٹی سریپری تو اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے تو آئیے اس کو دکھاتے آؤں اور اس کا پورا ڈیٹیل میں اس کے بارے میں جانتے ہیں فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ہلکا ہے اور اس کو آپ دروازے کے اوپر کیسے بھی لگایا جا سکتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازے کے نیچے اس طرح سے ایزی لی لگ جاتا ہے یہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی لی اس کو اندر جو ہے لگا دیا ہے اور یہ پورا لگ گیا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز تھوڑا بڑا ہے تو آپ اس کو اسی حساب سے جو گھر میں یوز ہونے والی نومل کیچی ہے اس سے ہی اسے کاٹ سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ آپ نشان لگا کے آپ نشان لگا لیا تو کیچی سے ہے اس کیچ وغیرہ سے کسی بھی پین پینزل سے نشان لگا کے اور پھر اس کو نکال کے آپ اس کو کاٹ دیں اور ایزی لی اس سے آپ کا دروازہ جو ہے سیل ہو جائے گا جس سے دروازے میں اگر آپ اندر کی سائیڈ گیپ ہے دروازے میں زیادہ گیپ ہے تو ہوا ای سی کی باہر نہیں جائے گی یا باہر کی دھول مٹی یا ساؤنڈ جو ہے اس نیچے کی سائیڈ جو گیپ ہے اس سے باہر نہیں جائے گا تو یہ اس کا بینیفٹ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کاٹ دیا ہے اور کاٹنے کے بعد اس کو اندر جو ہے سیٹ کر کے لگا دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کھولیں گے تو کچھ کچھرا وغیرہ بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ ساتھ میں موو کر کے ہٹا دیتا ہے فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فٹمنٹ باتھرون کے باہر رکھا ہوا ہے اور اگر باتھرون سے آتے اور پیر کافی زیادہ گیلے ہیں تو یہ بیسکلی پانی کو سوک لیتا ہے پانی کو سپل نہیں ہونے دیتا آپ جی آپ دیکھ سکتے ہیں فلور بلکل سوک گیا ہے ملہم ایسا نہیں ہے کہ گیلے پیر اس پہ ہے تو فلور پہ اپنا گیرہ پیر آئے گا وہ پانی کو اچھے سے ابزور کر لیتا ہے اور یہ انٹی سلپ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں پیر سے جیسے دھکا دے رہا ہوں تو یہ فسل نہیں رہا ہے کسی بھی طرح سے اور ایک یہ سلیک ہے بہت پتلا ہے بہت سی بار بہت دور میٹ ہوتے ہیں کافی موٹے ہوتے ہیں دھول میٹی گھر جاتی ہے لیکن یہ بہت پتلا ہے اور easy to wash ہے فرینڈز جیسا کہ آپ کو دکھائیں میں نے دونوں پروڈکٹ تو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو ڈور سٹریپ ہے بیسکلی ساونڈ کو روکنے کے لیے تو یہ بہت سب سے اس کا بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے بہت کم پرائیس میں ہے اور دھول میٹی ڈرسٹ کو اندر آنے سے روکے گی اور اندر کی نوائس باہر نہیں جائے گی اور اے سی کی ہوا اگر تھندک ہے تو اس کو بھی کافی حد تک روکے گی اور آپ نے دیکھا پورا انسٹالیشن اگر کوئی زیادہ آپ کا دروائیہ چھوٹا ہے تو آپ اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے بہت easy product ہے بہت ہی light weighted ہے اور قریب کے لیے 100 روپے میں یہ پیس سامان کچھل ہے 80 سے 100 80, 60, 100 روپے میں یہ ایک پورا پیس مل جاتا ہے تو کافی سستہ product ہے باقی باقی اس کا drawback یہ ہے اس کو کھالی اور کھالی وہیں لگایا سکتے ہیں جس دروازے کی بیچ میں gap اس سے کم ہے جتنا gap آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں ایک اس میں یہ جو gap آپ دیکھ پا رہے ہیں اس سے اگر آپ کے دروازے کے بیچ کا gap کم ہے تو ہی یہ آپ کے لیے successful ہے اگر gap زیادہ ہے آپ کے دروازے کے بیچ میں تو پھر یہ اس کے لیے successful نہیں ہے باقی کافی اچھا product ہے کافی اچھی quality بھی ہے اور کافی چلے گا رف انٹوف بھی ہے اب بات کر لیتے ہیں دوسرے product کی تو دوسرا product جو میں نے آپ کو دکھایا وہ تھا foot mat یہ basically bathroom mat آپ اسے بول سکتے ہیں تو اس کو آپ bathroom کے باہر لگا سکتے ہیں bathroom کے اندر لگا سکتے ہیں جو bathtub ہے اس کے نیچے لگا سکتے ہیں یا آپ کا kitchen میں washing area ہے برتن صاف کرنے والا area اس کے نیچے لگا سکتے ہیں اور اس کا سب سے بڑا benefit یہ ہے یہ ایک تو بہت ہی sleek ہے بہت ہی پتلا ہے کیونکہ بہت سے foot mat آتے کافی موٹے ہوتے ہیں sponge ہوتے ہیں تو وہ ان کے اندر گندگی بھرتی ہے تو اس کے اندر گندگی نہیں بھرے گی یہ اس کا benefit ہے دوسرا اس کا ایک بڑا benefit ہے یہ اوپر سے layering جو ہے کچھ اس طرح کے rubber کی ہے کہ وہ water کو absorb کرتی ہے تو کوئی بھی اگر پانی اس کے اوپر گرے گا تو یہ اس کو absorb کرے گی تو یہ اس کا benefit ہے اور ایک benefit یہ ہے یہ anti slip ہے یہ slip نہیں ہوتا بسیکلی جیسے آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ میں نے پیر رکھا بار بار تو یہ slip نہیں ہوتا تو یہ اس کا benefit ہے تو یہ اس کو ہم جہاں چاہیں اپنے حساب سے bathroom میں use کر سکتے ہیں یا کہیں ایسے area میں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے تھوڑا پانی کا کام ہے اور slip li area ہو جاتا ہے تو یہ اس کا benefit ہے بات کر لیتے ہیں اس footmate کا price کیا ہے تو price جو door seal ہے اس کا یا اس کا خریدنے کے لیے میں link نیچے description میں دے دوں گا آپ جا کے purchase کر کے خرید سکتے ہیں اور یہ جو footmate ہے یہ آپ مانکے چلے قریب کساڑھے تین سو چار سو روپے کی range میں easily مل جائے گا اور جو یہ door seal ہے یہ آپ کا اس طرح کی جو door seal ہے door کو air کو روکنے والا تو اس کا جو price ہے آپ مانکے چلے قریب کریب اسی سو روپے میں ایک PCM مل جاتا ہے تو خریدنے کے لیے اور اسی طرح سے خریدنے کے لیے link description میں مل جائے گا باقی انٹیئر کے الگ الگ products کی home decoration سے related wall کو decoration سے related الگ الگ ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں ایسی ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے اگر یہ ویڈیو لگتا ہے آپ کے کام کی آپ کے کسی جانکار کے کام کی تو یہ ویڈیو نے شیئر جدو کیجئے thanks for watching جائے ہند جائے بھارت